بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بوئی ورز آج ہم بنا رہے ہیں پائے یہ مطن کے پائے ہیں یہ چار پائے ہی ہیں میں نے اور ان کو دھو کر اچھی طرح ان کے بالوائرہ ساف کیے ہیں پانی میں ڈال کر دیکھا ہے کوئی بال نہیں ہے اور یہ ایک ہی بکرے کے پائے ہیں وہ زیادہ لذیذ بنتے ہیں جو ایک ہی بکرے کے ہوتے ہیں دو آگے کے اور دو پیچھے کے پیچھے والے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں پیچھے والے تھوڑے پتلے ہوتے ہیں تو یہ میں نے ان کو دھو کر اچھی طرح ہوتی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے پانی جو کہ آٹھ گلاس ہیں ایک پیاز ہے یہ دھنیا ہے یہ میں نے 3 ٹیبر سپون لیا ہے اسے ساف کر کے پانی میں بھی ساف کر لیا ہے ایک ٹیبر سپون میں نے نمک لیا ہے اور ایک چھوٹ ایسا ادھرک لیا ہے اس کو اس طرح سے ساف کیا اچھی طرح یہاں مٹی ہوتی ہے اچھی طرح دھویا ہے اور دو ٹیبر سپون میں نے لیا ساندھرک کا پیسٹ دیا ہے یہ میں ان کے پائے ایسے چڑھا رہی ہوں ان کی یکنی بنا رہی ہوں اور جو مسالہ بناؤں گی وہ اس کے انگریڈینس بھی بعد میں دکھاؤں گی اور ابھی صرف میں ان کو چڑھا رہی ہوں یکنی وہ میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میورز میں نے چار گلاس پہلے ڈال دی ہیں اور چار اب ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ چار سے پانچ گھنٹے تک پائے پکیں گے اس لئے پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا یہ مجھے ابھی بھی کم لگ رہا ہے دو گلاس اور ڈال رہی ہوں قریبا میں نے دس گلاس پانی ڈالیا آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پکانے کے حساب سے کیونکہ یہ ضرور چار سے پانچ گھنٹے پکیں گے تو ہی یہ مزے دار بنیں گے ان کی ہڈیاں گلیں گے اب میں یہ پائے ڈال کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں وہ ساف سترے پائے ہیں ان کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے لگے گلے میں ایک پیاز ڈال رہی ہوں درمیانے سائز کی اس کی کوئی کٹنگ نہیں کی صرف یہاں سے حصہ کٹا ہے اور چھلکا ہوتا رہے ہیں دھنیا تین ٹیبل سپون لیا ہے ساف کر کے منٹ سے پانی میں گزارا ہے تاکہ جو مٹی ہو وہ نکر جائے ایک ٹیبل سپون میں نے نمک کا لیا ہے نمک اس کے حساب سے زیادہ ہے کیونکہ پھر میں مسالے میں کم ڈالوں گی دھنیا میں نے یہاں زیادہ ڈالا ہے مسالے میں بالکل نہیں ڈالوں گی یہیں سے اس کا ٹیسٹ نکلے گا لسن ادر کا پیس دو ٹیبل سپون یہ چھوٹا سا میں لسن بھی ڈال رہی ہوں اب ایک بوائل کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر میں اسے فلیم جو ہے بلکل لو کر دوں گی اور یہ اسے چار سے پانچ گھنٹے تک پکیں گے پھر میں آپ کو جب یہ گل جائیں گے تب دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں مسالہ بناوں گی اس کا اس میں بوائل آگے ہے اب میں اسے فلیم لو کر دوں گی اور اس کو تقریباً چار گھنٹے تک تو ضرور اس کو پکنے دوں گے مسالے میں لڑکوانے ریم دیکھیں ماری یقنی کیار ہو چکی ہے پھائیوں کی یہ دیکھیں اس کا کلر اور یہ دیکھیں اب ہم مسالہ بنا رہے ہیں دوسرے سائد پر دیکھیں میبر ہم پھائیوں کی جو مسالہ بنا رہے ہیں اس میں میں نے درمیانے سائز کی پیاغ بھی ہے بڑی نہیں لی اس میں آدھی ٹیسپون حلدی کی لیے ہے آدھی ہی ٹیسپون نمک لیا ہے اور دو ٹیبل سپون مرچیں لیا ہے لیکن بھر کر نہیں لی اور دو ٹیبل سپون لیسنا در کا پیس آدھی پہ آدھی تہیکی اور آئل یہ دیکھیں میبر میں پونہ کا پوائل ڈال رہی ہوں اور ایک درمیانی سائز کی پیار اور درمیانی سید پیاز ہماری ہو گئی ہے اب اس میں میں لسن اجرک کا پیش دال رہی ہوں 2 شمیر 2 ایبل سپونٹ اس میں ہلوی ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپونٹ ہلوی زیادہ ڈال رہی ہوں نمک بھی کم ڈال رہا ہے ہم نے یکنی مٹا رہا ہے ہلوی ڈال رہا ہے ہرہا ہوں پیسے 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 اس میں میں گرم پالی کے ہیں دو ٹی بل سپونٹ اس میں میں گرم آدھا لیا اس میں اگرم پالی ہرہا ہے پیسے ہو مارس مسائلہ جلے نہ اور اس کا ٹمپریچر بھی نہ گیرے اب میں مسائلہ کی بنائی کروں گی یہ دیکھیں کہ مسائلہ کیا ہو چکا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ببلز بن رہے ہوتے ہیں بنائی کی پہچان یہ ہوتی ہے میں اس میں پائی ڈال دیں ہوں ملعکہ جزیں گے میں نے آپ کو اسپی پہچانی کریں میں نے ایکسٹر ہی ڈالیا تھا اپنی چوئیس پہ 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 سکائیں آپ اپنی چوئیس پہ آپ ڈالیں یا ڈالیں ملے کے لئے جو ہے کتنا خوبصورت ان کا کلال آیا ہے اب میں اس میں دہی ہادی پیالی دہی میں نے تھوڑا پانی مکس کیا ہے اس سے بھونائی کروں گی میں بھونائی کریں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں روش ہماری پائیوں کی بھونائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم یکنی ڈالیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں ایک بھائی کے بعد میں اس کا فلم بلکل کم کر دوں گی تقریباً یہ 40 سے 45 منٹ اور ایسے لو فلیمیں پکیں گے تو یہ بہت زیادہ مددار ہو جائیں گے یہ ویورز ایسے پائیں ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے آپ کو کہیں اور جانا نہیں پڑے گا آپ اسی ہی ریسپی سے بنائیں گے تو پھر آپ گھر میں ہی کھا سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبکرائب کریں جب یہ تیار ہو جائیں گے ڈش آؤٹ کرتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں ویورز اس کے اوپر اوئل آ چکا ہے تیار ہو چکے ہے پائے اب میں اسے ساف کرتے لکھاتے ہوں دیکھیں ویورز ہمارے پائے تیار ہو چکے ہیں اس پر میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا حرہ دھنیا ضانش کے لیے ہری مرچے یہ دیکھیں ویورز ہمارے پائے تیار ہیں موسیقی